کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک جھیل ایسی بھی ہے کہ اگر اس کے پانی میں کوئی ڈوب جائے تو وہ پتھر کا بن جاتا ہے شاید یہ بات آپ کو جھوٹ لگے لیکن یہ ایک سچ ہے اور یہ جھیل تنزانیا میں موجود ہے اور اس جھیل کی پرسراریت کے بارے میں تب پتا چلا تھا کہ جب ایک فوٹوگرافر اس جھیل کے پاس کچھ تصویریں لینے پہنچا تھا کیونکہ یہ جھیل بہت خوبصورت دکھ رہی تھی اور یہ پنک شکل میں دکھ رہی تھی لیکن یہاں پر تصویریں لیتے ہوئے اس کو حیرت کا جھٹکا تب لگا کہ جب اس نے یہاں پر کچھ مرے ہوئے پرندے دیکھے یہ جو مر چکے تھے لیکن کالے پتھر کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے نقلی ہاتھ سے بنا کے یہاں رکھے ہیں اب حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ پرندے دھانچے نہیں بنے تھے بلکہ یہ محفوظ تھے اور جب اس فوٹوگرافر نے یہاں پر ان پرندوں کی تصویریں لی تو تب سے یہ جیل بہت مشہور ہوئی تھی اب یہ بات بہت زیادہ پرسرار تھی کہ یہ جیل لوگوں کو پتھر میں کیسے کنورٹ کر دیتی ہے تو جب اس جیل کے پانی پر تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کے پانی میں نیٹرون شامل ہے نیٹرون دراصل نمک کی ایک قسم ہے جس میں سوڈیم کی قدرتی طور پر کافی مقدار شامل ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ یہ دنیا میں ایک خاص قسم کا نمک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس جیل میں اتریں گے تو فوراں ہی یہ آپ کو پتھر کا بنا دے گی دراصل یہ جیل پر اسرار اس لیے بھی ہے کہ جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پانی بلکل سنسان اور خاموش کھڑا ہے لیکن اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کیونکہ یہ اوپر سے تو ایسا دیکھتا ہے لیکن اندر اس کے پانی کافی تیز چل رہا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اندر کا پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر سکسٹی ڈیگری سیلشیس تک ہوتا ہے یعنی یہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر اتر گئے تو یہ آپ کی کھال جلا دے گا اور پھر بہت تیزی سے سوڈیوم اور نمک کی مقدار آپ کے جسم میں گھسنے لگے گی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کے جسم پر اتنا زیادہ نمک اور سوڈیوم لگ جائے گا کہ وہ آپ کو پتھر کا بنا دے گا اور جب آپ کی بوڈی اس پانی سے باہر آ بھی جاتی ہے لاشیں محفوظ کرتے تھے یعنی کہ ان کو ممیفائے کرتے تھے اس میں اس نیٹرون کا پانی بھی کافی زیادہ استعمال کیا جاتا تھا لیکن وہ لاشوں پر صرف نیٹرون نہیں لگاتے تھے بلکہ وہ اس پر اور بھی کئی ایسی چیزیں لگاتے تھے کہ جس سے لاش صرف سیکڑوں سال تک نہیں بلکہ ہزاروں سال تک محفوظ ہو جاتی تھی کیونکہ وہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور بھی کئی ٹیکنکس استعمال کرتے تھے بہرحال یہ جن جتنی خوبصورت دکھتی ہے یہ اتنی خطرناک اور پرسرار بھی ہے اور یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مصر یعنی ایجپٹ کے لوگ لاشوں کو محفوظ کرتے تھے اور اس کا پورا پروسس یعنی کہ پورا طریقہ کار کیا تھا تو اس حوالے سے میرے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں